ایک نیوز رکھنا چاہتا ہوں پر مسلمانوں سے کہی ہے کہ تقوی کا راستہ اختیار کرو جب تم تقوی کا راستہ چھوڑ دوگے تو گمراہیوں میں گم ہو جاؤ گے اسی کی ایک زندہ مثال اب سے پانچ روز پہلے گچھرا راج پار نامی ایک لڑکی کراچی میں اپنے گھر سے صبح ساڑھے آٹھ بجے she is a first year student سولہ سال کی بچی ہے اپنے گھر سے نکلی صبح ساڑھے آٹھ بجے کالج جانے کے لیے گلشن حدید میں جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں دنوں کوئے گلشن حدید تو وہاں پر اس کا کالج تھا وہ وہاں جانے کے لیے نکلی عموماً وہ دیڑھ بجے one thirty p.m. واپس آ جاتی ہے but she never came back اس کے جو ڈیڈ ہیں اس کے جو والد صاحب ہیں وہ کسی بوئی سکول کے ہیڈ میسٹر ہیں انہیں پتا چلا کہ بچی واپس نہیں آئی ہے تو they filed a police complaint ف آئی آر کرائی انہوں نے پات میں پتا چلا ڈی ایچ اے پولیس والوں کی کال آئی انہیں کہ ایک لڑکی ہمیں ملی ہے سڑک پہ اپنا نام بشرا بتاتی ہے تو وہ دوڑے دوڑے گئے اور پتا چلا کہ اسکول سے باہر نکلتے ہوئے چھوٹی ٹائم پہ اسے اغوا کیا گیا اور اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور گینگ ریپ جسے آپ کہتے ہیں الفاظ بولتے ہوئے بھی آئیم میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان ظالموں بدبختوں خبیسوں نے فیل کیا ہے میں نے جب وہ انٹرویو دیکھا نا اس کے والد کا میں تو پورا انٹرویو بھی نہیں دیکھ سکا یار اور وہ لڑکی اپنے باپ کو انٹرویو کے دوران چپ کر آ رہی ہے کس دل سے وہ چپ کر آ رہی ہوگی جو اس سے گزری ہے سمجھ نہیں آتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے بھائی یہ باتیں کرنے کے لیے جگر نہیں ہے لیکن معاشرے کی وہ تلق حقیقت ہے جو تقوی سے دور ہونے کی وجہ سے ہے دیکھیں نا قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں آپ تو آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے جو تقوی والے ہیں اس لیے اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے پیارے بندوں اہدین السراط المستقیم سراط مستقیم مجھ سے مانگو کیونکہ میں مالکی اومدین ہوں میرے پاس ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے جب تم نے واپس میرے پاس لوٹ کے آنا ہے تو ایسے کام کیسے کر کے آوگے کیسے فیس کرو گے کیسے فیس کرو گے تو وہی یہ تلق حقیقت معاشرے کی بارحال انہیں کال آئی ڈی ایچے پولیس ڈی ایچے ہاؤزنگ آثورٹی پولیس سٹیشن پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں سپیشلی کراچی میں کہ what is ڈی ایچے تو انہوں نے انفارم کیا کہ بچی انہیں مل گئی ہے تو بشرا نے اپنے والد کو بتایا کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا نو فروری کو وہ کالج ختم ہوئی she was a first year student سولہ سال کی بچی ہے اور ایک گاڑی نے اسے اپروچ کیا اور اس میں سے کچھ لڑکے باہر نکلے اور انہوں نے اسے فورس کر کے گاڑی کے اندر دال دیا اور اس کے بعد وہ گاڑی لے گئے بشرا کو ان لوگوں کے نام نہیں پتا لیکن پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سمی اور فواد نامی لڑکے ہیں جن کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی آر بھی میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے ملیر ایس ایس پی جو ہے نا ملیر تھانے کے عرفان بادر صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے کہ گرل کو اور لڑکی کو جو کٹنیپ کیا تھا گلشن حدید میں تو انہوں نے جو ہے اسے سیکشول اسالٹ کا کیس بنایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اسے ڈی اچے میں اپنی گاڑی سے پھینک دیا اور بشرا کو ڈی فینس پولیس نے جب انہیں ملی تو اور پھر بعد میں میڈیکل ایگزامنیشن وغیرہ سے پھر انہوں نے مزید ڈی این اے وغیرہ کے سیمپلز کلیکٹ کیے اور اس کے بعد لیگل پروسیڈنگز کی طرف بڑھے ہیں اس کے اوپر پھر پروٹیسٹ وغیرہ بہت ہو رہی ہیں کراچی میں کہ بشرا کو انصاف ڈلاو اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کپٹل پنشمنٹ ملنی چاہیے سزائے موت ملنی چاہیے ان بدپختوں کو تاکہ یہ ایک مثال بنے لوگوں کے لیے جو اس قسم کے بارے میں سوچنے کی بھی بارے میں نہ سوچے لوگ اس کی سوچ کے بارے میں بھی نہ سوچے لوگ ایسی عبرتناک ان کو سزائیں ملنی چاہیے it's it's sad it's sad devastating ہمیں اپنے گھر کی بچیوں کو mentally educate کرنا ہوگا اور اس طرح کے معاملات کرنے ہوں گے کہ اس چیز کی روک تھام بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ اس کے بارے میں careful بھی ہوں they should not go around alone کہیں پہ بھی انہوں نے اکیلے نہیں جانا ہے اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا it's sad کیونکہ اتنے sick لوگ ہیں نا معاشرے میں جب اتنا گند اور غلازت بھری ہو نا دماغ میں جب گند دیکھی جائے گند سنی جائے گند سوچی جائے اس لیے خیالی زنا سے بھی منع کیا گیا ہے یہ خیالی زنا کے نتیجے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا soft targets ڈھونڈتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں کو کر کے وہ بچ جائیں گے نہیں پاکڑ ہوگی تمہاری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ ہوگے نہیں تم بچ ہوگے نہیں انشاءاللہ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے دیکھیں میں پاکستان میں مرن ہوا تھا میں نے بچپن گزارا ہے پاکستان میں بچپن 1989 سے میں پاکستان سے باہر ہوں بس بچپن گزارا ہے میں نے کراچی میں but it's sad to see these numbers according to reports the reported cases filed across the country in the last six years exceed 22,000 22,000 سے زائد rape cases جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہیں وہ فائل کیے گئے ہیں یہ تو فائلڈ cases ہیں last six years میں چھ سالوں میں and کیونکہ میرے چینل پر انڈیا سے بہت سارے لوگ آتے ہیں پاکستان سے بھی بنگلدیش سے بھی دنیا کے مختلف جگہوں سے please don't make any political statements here کوئی political statement مت دیجئے گا پاکستان ایسا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں انڈیا میں بھرے پڑے ہیں ایسے cases so don't even go in that direction ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کو politicize کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی غلط اور گھٹیا بات ہوگی کہ اگر اس چیز کو politicize کیا جائے بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں بہت زیادہ کسی ملک کی طرف انگلی کرنا آسان ہوتا ہے اس سے آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ باقی انگلیاں تو میری اپنی طرف آ رہی ہیں تو یہ ایک امت مسلمہ کا معاملہ ہے مسئلہ ہے کیونکہ یہ لوگ اب انہوں نے ساری زندگی جو گند دیکھا ہے نا اس کو نکالنے کے لئے نکل رہے ہیں اور ہم نے معاشرے میں کمیاں رکھی ہوئی ہیں جس کی ویسے لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں دین کی طرف نہ آنے کے وجہ سے تقوی پرہزگاری نہیں ہے پرہزگاری نہ ہونے کے وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ گئے ہیں تو اب اس کے اندر یہ بھی ریپورٹس آتی ہیں کہ from a total of 22,037 cases registered since 2015 4,060 cases are pending in courts and only 18% have reached the prosecution stage اور جو 22,000 rape cases file ہوئے ہیں اس میں صرف 0.03% accused ہوئے ہیں جو accused ہیں ان میں سے convicted ہوئے ہیں صرف 0.03% of the accused have been convicted سزا صرف اتنی سی percentage کوئی ہے اس سزا ذرا بڑھائیں اور عبرت ناک دیں پھر دیکھیں کہ یہ کیسے قابو میں نہیں آتے تو anyway کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس family کے لئے جو اس چیز سے گزری ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے اور ان حوص کے مارے درندوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اللہ انہیں ایسی عبرت کا نشان بنائے کہ کوئی اس بارے میں سوچے بھی نہ کہ لوگوں کے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوتی کہ غیروں کی طرف ایسی گندگی کرتے استغفر اللہ العظیم اللہ بچائے اللہ محفوظ رکھے اللہ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں کانوں کی بھی زبان کی بھی ہاتھوں کی بھی اللہ اکبر ایسی صحبتیں اور سنگتیں بدلو اپنی اچھی صحبتیں اور اچھی سنگتیں اختیار کرو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اپنے اور اپنوں کو بہت پیار دیں محبت دیں ایک دوسرے کا ساتھ بنیں ایک دوسرے کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے جتنے نیک کام کر سکتے ہو نہ کر لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک 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 نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں